دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مردبہ حضرت حسیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے حسیفہ مجھے ان فتنوں کے بارے میں بتاؤ کہ جو سمندر کی موجوں کی طرح اچھال ماریں گے اور بڑے بڑے نیک لوگوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیں گے تو اس پر حضرت حسیفہ نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین آپ کو ان فتنوں سے ڈھننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب تک آپ زندہ رہیں گے تب تک ان فتنوں کا دروازہ بند رہے گا یہ بات سن کر حضرت عمر نے پوچھا کہ اے حسیفہ ان فتنوں کا دروازہ توڑا جائے گا یا پھر کھولا جائے گا تو اس بات پر حضرت حسیفہ نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا اور وہ دروازہ آپ خود ہو یہ اشارتہ حضرت عمر کو آگے چل کر شہید کر دیا جائے گا دوستو یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور حضرت عمر نے اس دروازے کی بارے میں جو یہ بات پوچھی تھی کہ آخر اس دروازے کو توڑا جائے گا یا پھر کھولا جائے گا تو یہ اس وجہ سے پوچھا گیا تھا کہ اگر دروازہ کھولا جائے گا تو اس دروازے کو بند کرنا آسان ہوتا ہے لیکن اگر وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو پھر وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہو سکتا اور پھر آگے چل کر ایسا ہی ہوا کہ جس دن حضرت عمر کو شہید کیا گیا تھا تو ان فتنوں کا دروازہ ایسا ٹوٹا کہ آج تک وہ دروازہ بند نہ ہو سکا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آخری عمر میں یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ساٹھ ہجری کے بعد لڑکوں کی حکومت آنے سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لینا دوستو لڑکوں کی حکومت سے اشارہ یزید کی حکومت کی طرف تھا اور ایسا ہی ہوا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انسٹھ ہجری میں ہی وفات ہو گئی کیونکہ حضرت ابو حریرہ وہ حدیث جانتے تھے کہ جن میں اللہ کے رسول نے ظالم یزید کی حکومت کی طرف اشارہ کیا تھا اور فرمایا تھا کہ آگے چل کر ایک ظالم بندہ حکومت پر بیٹھے گا اور وہ میرے بچوں کو شہید کر دے گا ایک بار اللہ کے رسول اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے حضرت امام حسین کو اپنے سینے سے لگا کر زور زور سے رو رہے تھے اتنی دیر میں حضرت امہ سلمہ کمرے میں آئی تو اللہ کے رسول کی ایسی حالت دیکھ کر دل تڑپ اٹھا اور پوچھنے لگی کہ اے اللہ کے رسول آپ کو کیا ہو گیا ہے کیا حسین کو کوئی چوٹ لگ گئی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں بلکہ ابھی میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا تھا کہ جو آج سے پہلے کبھی زمین پر اتارا نہیں گیا اس نے مجھے بتایا کہ اللہ کے رسول آپ کے اس بچے حسین کو آپ کی حکومت شہید کر دے گی اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک کالا کتہ جس کے سینے پر سپید داغ ہیں وہ میرے اس بچے حسین کا خون چاڑ رہا ہے یہ اللہ کے رسول نے شمر کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جس نے کربلا کے میدان میں حسین کا سر کاٹ کر نیزے پر لٹکا دیا تھا دوستو شمر کو داک کی بیماری تھی اور وہ رنگ سے کالا تھا اور ساڑھ ہجری کے بعد یزید مسلمانوں کا بادشاہ بنا حالانکہ وہ مسلمانوں کا بادشاہ بننے کے بالکل بھی لائق نہیں تھا اسلام میں حکومت کا طریقہ خلافت بالا رکھا گیا ہے ملوکیت بالا نہیں خلافت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ کی وفات ہو جانے کے بعد اگلا خلیفہ مسلمان خود جس کو مناسب سمجھیں اس کو بنائے اور ملوکیت کا مطلب ہوتا ہے ایک بادشاہ اپنی وفات کے وقت اپنے ہی لڑکے کو اگلا خلیفہ بنا دے اب وہ لڑکا چاہے خلیفہ بننے کے لائق ہو یا نہ ہو جیسا کی آج کل سعودی حکومت میں چلتا آ رہا ہے اور ساٹھ ہجری کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو کچھ ایسا ہی منظر پیش آیا اور ان کا لڑکا یزید حکومت کا بادشاہ بن بیٹھا حالانکہ اس وقت یزید سے کسی کو کوئی ذاتی نفرت نہیں تھی بلکہ مسلمانوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یزید کی مخالفت کی تھی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یزید کے مسلمانوں کی بادشاہ بننے کی کوئی بھی صفت اس میں موجود نہیں تھی یہاں تک کہ ایک مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن ہنزلہ یزید کے دربار میں اس کا جائزہ لینے پہنچے تو واپس آ کر مدینہ والوں کو یہ بتایا تھا کہ یزید ایک یاشی کرنے والا لڑکا ہے وہ رات میں شراب پیتا ہے مسلمانوں کا پیسہ حرام کاموں میں اڑاتا ہے اور لڑکیوں کا شوقین ہے اب یزید کے اندر جب اتنی ساری برائیاں تھی تو نبی کے نوا سے حضرت حسین کیسے اس بات کو برداشت کر لیتے کہ ہمارا بادشاہ ایک گناہکار انسان بنے حضرت حسین کو خلیفہ بننے کا کوئی شوق نہیں تھا بلکہ اس وقت کے لوگوں نے حضرت حسین کو مجبور کیا تھا کہ وہ یزید کے مقابلے اپنے ہاتھوں پر ان لوگوں کو بیٹھ کریں اور اسلامی حکومت کی باگڈور سنبھالیں آخر بہت سارے لوگ کے مطالبے ہوئے جب حضرت حسین مدینہ شہر سے کوفہ شہر کی طرف جب نکلے تو یزید نے ایک بڑی فوج بھیج کر حضرت حسین کو کربلا کے میدان میں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا اور تمام اہل بیت کی عورتوں کو قید کر کے اپنے دربار میں پیش کیا یزید ان اہل بیت کی عورتوں کے ساتھ بھی کچھ برا سلوک کرنا چاہتا تھا لیکن حضرت زینب کے دل چیر دینے والے خطبوں نے یزید کے پورے محل کو ہلا کر رکھ دیا تھا اسی لئے یزید نے ڈر کر ان تمام اہل بیت کی عورتوں کو مدینہ جلدی سے واپس کر دیا حضرت زینب جس وقت مدینہ پہنچی تو لوگوں کو کربرا کی داستان سنائی اور حضرت حسین پر ہونے والے ظلم و ستم سے آگا کیا تو اس بات کو سن کر سارے مدینہ کے لوگ یزید کے دشمن بن گئے یزید نے تو حضرت زینب کو مدینہ سے نکل با دیا لیکن ان کے دل چیر دینے والے آواز نے لوگوں میں انقلاب برپا کر دیا اور پھر سن 63 ہجری میں سارے مدینہ والے یزید کے دشمن بن کر کھڑے ہو گئے اور عام اعلان کر دیا کہ ہم یزید کو اپنا بادشاہ ماننے سے انکار کرتے ہیں یہ خبر جیسے ہی یزید تک پہنچی تو اس نے ملک شام کی طرف ایک بڑی فوج کو حکم دیا کہ جاؤ اور مدینہ والوں پر حملہ کر دو لیکن پہلے تین دنوں تک ان لوگ کو سمجھانا اور اگر وہ اپنی حرکت سے باز آ جاتے ہیں تب تو ٹھیک ورنہ ان لوگوں پر حملہ کر کے ان سبی کو ختم کر دینا اور ایک بات کا خیال لگنا کہ حضرت حسین کے لڑکے زین العابدین کو کچھ بھی نہ کہنا اگر وہ بات نہ مانے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا یہ پوری بارہ ہزار کی فوج تھی جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو بڑے بڑے صحابہ اکرام کو مجبور کیا گیا کہ وہ یزید کو اپنا خلیفہ مان لے لیکن ان سب لوگوں نے صاف صاف انکار کر دیا تو یزید کی ان فوج نے مدینہ والوں پر حملہ کر کے ان کے گھروں کو لوٹنا شروع کر دیا ان کے عورتوں کو بے پردہ کر کے میدان میں لاکر کھڑا کر دیا اور بڑے بڑے صحابہ اکرام کی گردن کاٹ کر ان کو شہید کر دیا گیا دوستو اس واقعہ کو واقعہ حرہ کہا جاتا ہے تاریخ کے ہر کتاب میں ظالم یزید کی اس حکومت کا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے یہاں تک کہ بخاری اور مسلم جیسی بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں بھی واقعہ حرہ کی دردناک داستان مختصر طور پر ذکر کی گئی ہے اس جنگ میں یزید کی فوج نے بڑی بے دردی کے ساتھ بڑے بڑے صحابہ اکرام کو شہید کیا تھا یہاں تک کی ایک روایت کے مطابق پورے دس ہزار مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا جن میں کچھ ایسے صحابہ اکرام بھی تھے جنہوں نے جنگ بدر جیسی عظیم جنگ میں حصہ لیا تھا ظالم یزید کی فوج نے ان پورے صحابہ اکرام کو بھی نہ چھوڑا اور ان کا پاگیزہ خون گردن کاٹ کر سلکوں پر بہا دیا دوستو اسی جنگ میں ایک مشہور صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوبی شہید کر دیے گئے یزید کی فوج نے اتنا خون بہایا کہ رابی لکھتے ہیں کہ سڑکوں پر صحابہ اکرام کا ایسا خون بہ رہا تھا کہ ایک بھی قدم رکھنے کی جگہ موجود نہیں تھی حافظ ابن کتیبہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یزید کے لشکر کا ایک بڑا فوجی کسی بڑے صحابی کے گھر میں گھز گیا اور تلوار لہراتے ہوئے عورتوں سے کہنے لگا کہ گھر میں جو کچھ بھی سامان ہے میرے حوالے کر دو تو گھر میں ان پاکیزہ عورتوں نے جواب دیا کہ گھر کا سارا سامان تمہارے دوسرے ساتھی لوٹ کر لے جا چکے ہیں یہ سنکر اس سپاہی نے گھر کے ایک دودھ پیتے بچے کو گردن پکڑ کر اٹھایا اور بہت تیز دیوار پر دے مارا کہ جس سے اس لڑکے کا سر پھٹ گیا اور اس کی موت ہو گئی یہ جنگ اتنی دردناک تھی کہ تین دنوں تک مدینہ کی مسجد میں نماز نہ ہوئی یہاں تک کہ لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا آئے کہ یزید کی ظالم فوج نے اپنے گھوڑوں کو مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس لا کر باندھیے اور رسول کے ممبر کی بہت زیادہ بے حرمت گئی اس جنگ کے بعد جب یزیدی رشکر مدینہ چھوڑ کر واپس گیا تو مدینہ کے ہر گھر سے رونے کی آواز آنے لگی اور بڑے بڑے صحابہ اکرام شہید ہو چکے تھے اور جو بچے بھی تھے ان کو زبردستی یزید کو بادشاہ ماننے پر مجبور کیا گیا اس واقعے کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید پر اللہ کا عذاب آ گیا اور پھر وہ ایسا بیمار پڑا کہ وہ دوبارہ اپنے بستر سے اٹھنے کے لائق نہیں بچا اس کے پیٹ میں ایک درد اٹھا اور اس کی آتے سڑنے لگی وہ بستر پر ایسے تڑکتا تھا کہ جیسے پانی کے باہر مچھلی تڑکتی ہے آتوں کی سڑنے کی وجہ سے وہ رات رات بھر اپنے بستر پر چی کو پکار کرتا رہتا تھا یزید کے علاج کے لیے بڑے بڑے حکیموں کو اور ڈاکٹر کو بلائے گیا لیکن وہ سبھی ناکام رہے کیونکہ یہ اس ظالم پر اللہ کا عذاب آ گیا تھا اسے کوئی ٹار نہیں سکتا تھا اس بیمارے میں یزید کو بہت زیادہ پیاس لگتی لیکن جب وہ پانی پیتا وہ پیٹ میں جا کر آنکھ کی طرح کھول لے لگتا اور ایسا محسوس ہوتا جیسے سینے میں پگلا ہوا شیشہ ڈال دیا گیا ہو اور اگر پانی نہ پیتا تو وہ پیاس سے برا حال ہو جاتا کیونکہ اس ظالم نے حضرت حسین کو کربلا کے میدان میں تڑپا تڑپا کر شہید کر دیا تھا آج اسی کے بدلے اللہ نے اس کو ایسی دردناک سزا دی کہ وہ دنیا والوں کے لیے ایک عبرت بن گیا آخر اسی بیماری میں تڑپ تڑپا کر ظالم یزید کی پندرہ ربیل اول سن تریسٹھ ہجری میں موت ہو گئی جب اس کے درباری یزید کی لاش کے قریب آئے تو اس کے پاس سے ایسی بدھو آ رہی تھی کہ سبھی لوگ اس سے دور بھاگ پڑے ہو گئے کوئی بھی یزید کو دفن کرنے کے لیے تیار نہیں تھا پورے محل میں لاش کی بدھو فیل رہی تھی ہر ایک انسان پریشان تھا آخر کسی طرح سے چہرے پر پٹیا باندھ کر ظالم یزید کو مقام حورین میں دفن کر دیا گیا لیکن اس کے کچھ سالوں کے بعد جب اباسی حکومت بنی تو اس کے خلیفہ نے یزید کی قبر کھوٹ کر جب اس کی لاش باہر نکالی تو اسے دیکھ کر سب لوگ حیران و پریشان ہو گئے یزید کی لاش کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے چہرے کو کسی لوہی سے پیٹا گیا ہو اس کے سارے جسم پر زہریلے کیرے رنگ رہے تھے اور ایک عجیب طرح کی بدبو ہر طرف پھیل رہی تھی یہ دیکھ کر خلیفہ منسون نے اس کی لاش کو عبرت کے لیے سونی پر لٹکا دیا اب سب کو اس بات کا معلوم ہو جائے کہ جو بھی اہلِ بیت کو تقلی پہنچ جائے گا اللہ اس کے ساتھ ایسا ہی برا انجام پہنچ جائے گا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ لوگ کی نولیج ضرور بڑی ہوگی فیلحال دوستو آج کی اس ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں دوستو ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولیجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیو کو ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارا اس یوٹیوب چینل نیٹرک فلائٹ کو ضرور سبسکرائب کر دیں